السلام علیکم بائیکر پیننگ جی ویگ ساتھ میں بابر حسین اور آج کیسے ویڈیو میں یہ ریم فرنٹ ویل کا چیک کر سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ خراب ہے اس کی کنڈیشن چیک کریں سارا کا سارا ریم جو ہے نا وہ زنگ گلودہ ہے یہ چیک کر لیں اور اسی طرح دونوں سائڈوں پہ اس کا جو زنگ ہے نا وہ کافی زیادہ لگا ہوا ہے چیک کریں سارے ریم کو جو ہے نا وہ زنگ گلودہ ریم ہے یہ اور میں نے اس کو کم سے کم پیسو میں جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا ہے کم سے کم پیسو میں صرف صرف پچاس روپے میں ہم اس ریم کو جو ہے نا وہ بلکل نئے جیسے کر دیں گے اور کچھ ریم ہوتے ہیں جس کا نیچے سے کلر اتر جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہاں جیسے یہ زنگ لگا ہوا ہے نا یہ آپ کو بالکل ہم ریموو کر کے بتائیں گے اور اسی طرح پچھلا جو ریم ہے نا وہ بھی میں آپ کو ہوتا 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 ہے یہ جو پچھلا ریم ہے اس کا پچھلا ریم ہے اس کا پچھلا ریم بھی اسی طرح دونوں سائڈوں پہ زنگ لگا ہے بلکل اور اس کا زنگ تھوڑا سا ہلکا ہے اگلے کی نسبت تو یہ سائڈ جو ہے نا اس کی کافی زیادہ زنگ لگا ہے کچھ سائڈیں ٹھیک ہے تو کچھ سائڈیں جو ہے نا وہ کافی زیادہ زنگ لگا ہے یہ چیک کریں یہاں سے بلکل کافی زیادہ زنگ ہے اور یہ زنگ کچھا نہیں ہے یہ پکا زنگ ہے اور ابھی ہم اس کو اتاریں گے صرف اور صرف کچاس روپے میں اور آپ یہ طریقہ گرمیں بھی استعمال کر سکتے ہیں آسان سا کہاں میں ابھی میرے پاس تھوڑا سا پ پانی ممتی ہے کوڑھانا ایسے پھولے میں سوڑا سا پانی ممتی ہے اور یہ سابن میں اکنamız کروں گا جو متوجہ کرتا ہے اور دو چیزہیں بھ�� کرنی ہے کہ موجود اس کو فرورا اکھیو میرے پاس موجود ہے پہلے سے ہی اس کو مئی咕 کروں گا اور آپ جو آپ لوگ جانا وہ نیا پوچا لے آئیں وہ تیس روپے سے کہا گا اور ان Prophet ساکردہ ہوا 30 و encontra پرے سابن روپے ہیں تو اس کے سابن اور روپے سے چلے مط έχہ ہائیں اور پڑھا جانا وہ آپ نے لینا ہے صرف 4 روپ میں دونوں چیزیں اور میں نے کرنا کہا تھوڑا کم کر لیتا ہوں اور اس کو میں نے اس کے بیچ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح اس طرح اس کے بیچ رکھ کے آسانی کے ساتھ یہ جو انہیں اس کو اس طرح کر کے نا کوچے کے ساتھ صاحباً چیدرہ سے لپڑ جائے اور جب لپڑ جائے گا نا تو آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے ابھی چیک کرواتا ہوں آپ کو یہ جیسے ریم میں نظر آنا ہے یہ زنگلودہ سارا ریم ہے اب اس کو میں رمو کرتا ہوں یہ چیک کریں کتنا حساب زنگل لگا ہوا ہے یہ چیک کریں جناب ابھی میں نے اس سیٹ پر تھوڑا سا لگایا ہے اس کوچے کو اور ابھی اس کا جو ریزلٹ ہونا وہ چیک کرواتا ہوں کپڑا اس کے اوپر لگا کرنا اس کو چیک کرواتا ہوں میں یہ چیک کریں بلکل کلین ہو چکا ہے یہ پچاس سو پیمی صرف اور صرف یہ کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی میں سارے ریم کو جلد جلد سے لگا رہتا ہوں پھر اس کا جو فینل ریزلٹ ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب کوچہ بار بار جو ہے نا وہ سابن اس کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سابن جو ہے نا اسی چیز ہے نا یہ زنگ کو بہت جلد اتار دیتا ہے اس طرح ہم کوچہ لگاتے جائیں گے اور زنگ جتنا بھی ہے نا وہ اترتا جائے گے چیک کریں یہ سارا کا سارا سے زنگ اتر لگا ہوا ہے نا وہ اتر رہا ہے اور یہ زنگ کافی زیادہ لگ چکا تھا اس بائک کو یقین ہے نا اس کے ساتھ آپ کم سے کم پیسوں میں جو ہے نا وہ اس کا زنگ جو اتر رموو کر سکتے ہیں بلکل ابھی میں نے ایک ساتھ جو اتر رہا ہے وہ صرف ایک بار لگا ہے ابھی جو فائنل اس کا result ہے نا وہ چیک کر لے یہ چیک کریں ساری ایک ساتھ جو اتر رہا ہے بلکل کلین ہو چکی ہے صاف ہو چکی ہے ابھی میں صرف ایک بار لگایا اور آپ دو سے تین بار لگائیں گے تو جب دھلکا پھلکا یہ جو کلر ہے نا یہ نیچے سے خراب ہو چکا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا بلکل کلین ہو چاہیے باقی ساری کساری بلکل کلین ہو چاہیے اب اس سے دوسرے سیڈ اور پشلہ ریمی جوانا وہ بھی جلدیل سے میں نیا کرتا ہوں اور پینلیٹ زیڈ جوانس کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئے کرتا ہوں اب یہ دوسرے سیڈ کا جو کلیر ریمی جو چیک کریں یہاں سے بھی کافی زیادہ جو کلیر ریمی جو نظر آرہی ہے بلکل زنگ اتر چکا ہے اور اتنا زیادہ زنگ اترا ہے جو چیک کریں زنگ اتر رہا ہے اور کتنا زیادہ جو پانی اور سابن ہم لگا رہے ہیں وہ کتنا زیادہ گھتے ہیں یہ چیک کریں اس کا کلر چینک کریں کتنا زیادہ چینڈ اٹھتا ہے اور اسی طرح آپ لگاتے جائیں گے تو یقین ہے آپ کا جو ریم ہے نا ریم یا مرگارڈ ہو کوئی بھی چیز ہو جو کہ کروم والی چیز ہو یہ والی کروم والی چیز ہو نا اس کے اوپر صرف لگانا ہے یہ کبھی بھی سلور کے اوپر یہ کوچا جو نا نہیں لگانا کیونکہ یہ سنور کو خراب کر دیتا ہے اور نشان وغیرہ پڑ جاتے ہیں صرف اور صرف یہ کروم والی چیز ہے اس کو اوپر لگانا ہے جدھر زنگ جائے جدھر زنگ نہیں ہے وہ در لگانے کو دور پھول نہیں ہے کپڑا اور آپ سابن کے ساتھ ہلکا ہلکا سے لگا کر زنگ کو بھی تار سکتے ہیں اگر زنگ زیادہ ہو تو یقین ہے آپ اس کوچے سے اور اس سے سابن کے ساتھ آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں فرنٹ ویل کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ کوچا لگا کر سابن کے ساتھ چھوڑ دیا ہے تاکہ جو ہلکا پھلکا زنگ اوپر لگا ہوئے نا وہ بھی تھوڑا سے نرم ہو جائے تو اب بھی باری ہے پچھلے رنگ کی پچھلے رنگ کے اوپر بھی کافی زیادہ جو یعنی وہ زنگ لگا ہوا ہے اور یقین ہے اس سے رنگ کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے بلکل کلیر کرنا ہے جانا تو یہ زنگ جو ہے نا یہ سارکسار اتارنا بھی آپ کے سامنے جیسے جیسے کوچا لگتا جائے گا تو کلر جو ہے نا وہ چینج ہوتا جائے گا جو ہلکا پھلکا سا زنگ ہو یا زیادہ زنگ ہو تو وہ آپ اس سابن اور چینا نا یہ چیک کر لیں میرے پاس صرف اور صرف سابن اور کوچا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ میں یوز نہیں کر رہا آپ لوگ یہ نا سمجھے پر کوئی اور چیز یوز کر رہے ہیں اس کو زنگ اتارنے کے لئے تو یہ صرف اور صرف دو چیزوں سے آپ اپنا زنگ جو ہے نا بائک کا وہ آسانی کے ساتھ رمیوو کر سکتے ہیں پچھلے دن کی جو کنڈیشن ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ میں نے پہلے کافی زیادہ زنگ لگا ہوا تھا ابھی یہ لگایا بھی اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا اس کو لگا کرنا پھر آپ کو بتاتا ہوں میں یہ چیک کر لیں یہ چیک کریں یہ بھی جو زنگ نا وہ ریموو ہو چکا ہے بلکل جو ہلکا پھلکا سا ہے اندر ہے یہ چیک کریں ساتھ بان اور اس کے ساتھ بلکل ہے آسانی کے ساتھ زنگ اتر جاتا ہے آپ لگا کر دیں ایک دو بار لگائیں گا آپ اس کو تو آسانی کے ساتھ یہ نا برنہ ریموو ہو جائے گا ابھی اس کا فین ایڈزلٹ کیا ہے وہ سارا دو سرنٹ اور بیٹ ریم کا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور اپنی سوڑی سے محنت جو ہے نا ہم وہ کر لیں تو پھر آپ کو اس کا جو پورا فین ایڈزلٹ ہے نا وہ بتاتا ہوں آپ کو لوگ جب بھی فائن ایڈزلٹ ہے اس کے اوپر پانی ڈالتا ہوں میں تو فائن ایڈزلٹ جو نا نکلتا ہے تو وہ آپ لوگ چیک کریں یار یقین کریں کہ آپ اس چھوٹے سے کام کے ساتھ صرف اور صرف پچاس روپے میں آپ اپنی گاڑی کا ریم جو ہے نا پرانے سے پرانا ہو کوئی بھی لوہ کی چیز ہو اس کو آپ بلکل ریموو کر سکتے ہیں بلکل نہیں کر سکتے ہیں یہ چیک کر لیں اس کی کنڈیشن چیک کر لیں یہ وہی ریم ہے خلاب سو جو ریم تھا جنگلودہ تھا سارا کا سارا اس کو میں نے بلکل نیا کر دیا ہے دونوں سائڈوں سے چیک کر لیں دوسرے سائڈ جو ہے نا وہ بھی چیک کر لیں دونوں سائڈے بلکل کلین ہیں یہ چیک کریں یہ دوسری سائڈ ہے اور یہ والی سائڈ ہے بلکل کلین ہو جکی ہے اور اسی طرح جو پچھلا ریم ہے اس کو بھی فانی ثوڑا کا اوپر پھینکے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں یہ جو پچھلا ریم ہے اس کی حالہ ٹھوڑی سی چیک کریں اس کو پھانی پھینکے اور اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کسی اس کا ریم جو ہے وہ کسی کلین ہویا ہے چیک کریں پچھلا رنگ جو ہے نا وہ بھی ہم نے بلکل کلین کر دیا ہے اور میں نے پہلے بتایا جہاں سے کروم اتر جائے وہاں سے تو خیار نہیں ٹھیک ہوتا برکا زنگ لودھا چیز کو بلکل نیا کر دیتا ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسے لگی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے ہوگی اسی طرح آپ پر اپنے ریمکار جو زنگ ہے نا وہ کو ریموو کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے لیے کمنٹ بھی ہمیں ضرورت آئے گا اگر چینل پر نئے چینل سبسکرائب کر دے تاکہ ہمیں نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جید سے پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ